کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں رب کے نزدیک کیا حیثت رکھتی ہے حدیث ترمیدی شریف کی حدیث ہے روی حدیث حدیث مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میں انہی لوگوں کے ساتھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انہی صحابہ اکرام کے ساتھ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ بکری کا مرہ ہوا بچہ پڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اترون حادی ہانت علا اہلیہ حین القوحہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھ رہے ہو یہ بچہ اپنے مالک کے نزدیک حقیر ہوگا زلیل ہوگا بے فائدہ ہوگا تب ہی نے اس کے مالک نے لا کر کے یہاں پھینک دیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھ گئے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے بچہ مر گیا ہے اب مالک کے لئے کسی کام کا نہیں ہے کسی فائدہ کا نہیں ہے حقیر ہے مالک کے نظر میں اسی لئے لا کر کے پھینک دیا ہے کہ کریں تو کیا کریں سے جان تو نکل گئی ہے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی صحابہ اکرام کو کہ مالک نے بکری کے مرے ہوئے بچے کو اس لئے پھینکا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے تب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الدُنِيَا أَحْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ حَادِهِ الْاَحْلِيَا کہ لوگوں سنو آخرت کے مقابلے میں رب کے نزدیک دنیا کی وہی حیثیت بلکہ اس سے زیادہ کم حیثیت ہے جو حیثیت مرا ہوا جو بکری کا بچہ ہے اس کی جو حیثیت اس کے مالک کے نظر میں ہے اس سے کہیں کم زیادہ حیثیت رب کی نظر میں دنیا کی ہے آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں